بسم اللہ الرحمن الرحیم موزوز قواتین و خطات السلام علیکم وآلیکم السلام پیٹ فالنیشن پرسٹ اپتا قیام گیارہ اپسٹ دوہزار دنو پاکستان کے دل اسی لخور میں عمل میں آیا تھا جس کا سیرہ اگلے انسان اس آرہا تھا جس نے نامسان صلی اللہ اور ناکافی ذرائع اور حوصلہ شکل معاشر کی گھرئیے کے بعد اس بشل کو اب تک جاریت ہو رہا ہے لاہور کے بعد شیخورہ فاروق آباد چنیوٹ منڈی بہاوزین میں مقامی سرکتہ افراد نے اپنے طور پر کیفی کے بنیادی اگران مطاصل کے لیے کام کا اگراد کر دیا ہے اور کیفی کی نبران اور اداکاروں کی تعداد میں بد تجریف ادافہ ہوتا جا رہا ہے کیفی کے پر فارم سے آج میرا مخاطر بچے ہیں میرے یا تمہارے نہیں بلکہ ہمارے بچے جو آج تو بچے ہیں لیکن تل ماشاءاللہ بڑے ہو جائیں گے آج کے لیے بچے آج ہمارا مستقل ہیں چنانچہ آج میں تمام بچوں اور والبین کو ایک اہم نمتے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچوں کو دنیا کی ہر آسائش ہر نعمت خصل ہو ذہنیت کے معاملے میں دولت اور عبارت کے معاملے میں بسل اور بجاہر کے معاملے میں اور ہم خاری عمر اپنی تمام طرف تغلائیاں اور وسائل کے ساتھ اس کوشش کے کامیابی کی کامیابی کے لئے جدوجت کرتے رہتے ہیں اس کوشش میں ہم اکثر دوسروں کو یہ حقوق کیوں لطرہ نار کر کے کر دیتے ہیں یہی ہماری بچی ہے ایسی صغیر گلتی جس نے ہمارے جس نے دوسروں کو رونت کر آگے بڑھنے کے رویے کو جنم دیا ہے اور آخر کا پورا معاشرہ افتری کا شکار وہ کر رہ دیا ہے سو میرے عزیزوں ایک استماعی سوچ ہمیں اس امن واستقام اور خوشحالی کے دستے پر واپس لاسکتی ہے ہمیں بس اتنا کرنا ہے کہ ہم میرے بچے کی خود گردانہ سوچ کو ترک کر دیں اور ہمارے بچے اور ہمارے بچے ہمارے بچے کی خلا دعبودہ اور تعمیر و ترقی کی فیڈتر اور سوچ کو پروان چڑھائیں گا جب تک ہم تمام بچوں کو اپنے بچوں کے برابر حکوم دینا اپنا فرق نہیں سکتے گی نہ معاشرہ نہ گذب اور اتخاد میران اثر سکے لائے اور نہ اقوام حالب میں بطور قوم ہم کو ایک قلیدی کردار دا کر سکے گی آخر میں میں تمام مغزف مہمانوں کو کٹس کومیشن کرس جب ممبر سازی میں ممبر سازی و خیم شمالی کی دعوت دیتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ ہماری مخلصانہ کوشش یقین بار بار ثابت ہوگی ہمارے بچوں کا مستمدل مفوظ اور روشن ہوگا اللہ کریں ایسا ہی ہو